کیا یہ لوگ قرآن میں ذرا بھی غور نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر کفل پڑے ہوئے ہیں علم نجوم کی روشنی میں آپ کا یہ ہفتہ کیسا رہے گا کل کیا ہوگا یہ جاننے کی تمنہ کسے نہیں ہے سن دو ہزار بائیس میں ستارے کیا چال چل رہے ہیں کیا ہونے والا ہے دنیا میں اور آپ کے ساتھ یہ جانیں نیا سال کیسا ہوگا کاروبار، مالی معاملات، رومانس، شادی، سفر، خاندانی مراسم کیسے رہیں گے جیون ساتھی کے ساتھ کیسے گزرے گی سمندر پار سفر ہے یا نہیں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا چاہیے کین مسائل کا سامنا ہو سکتا ہے اس حوالے سے اپنا ذائچہ بنوائیے راہو کس گھر میں اور کیتو کی چال کیا ہے یہ جانئے گھڑی ساتھ ہے یا منحوس ہے آپ کے حق میں سیارے، ستارے اور برج کی چال اور پوزیشن سے اپنے مستقبل کی خبریں معلوم کیجئے حضروع نجوم ذائچہ ولادت اس چیز کا نام ہے کہ دنیا میں جب انسان پیدا ہوتا ہے تو نجومی لوگ اس کی تاریخ ولادت اور وقت پیدائش کے لحاظ سے اس کا ذائچہ کلم بند کرتے ہیں اور اس کی پیدائش کے وقت جو بروج معلوم کیا جائے اسے تالہ برج یعنی جنم لگن کہتے ہیں باقی برجوں کو بالتردیب بارہ گھروں میں درج کر کے اس تاریخ کے لحاظ سے جو جو سیارہ جس جس برج میں واقعہ ہو اسے اسی برج میں لکھ دیا جاتا ہے جسے ہندی میں جنم کنڈلی کہا جاتا ہے اور انگریزی زبان میں ہارسکو کہتے ہیں اس کی مدد سے اہل فن بچے کی زندگی میں آنے والے حالات واقعات معلوم کرتے ہیں ذائچہ وہ ہے جو پیدائش کے دن اور اس پیدائش کے وقت کی شان کے لحاظ سے لکھا جاتا ہے علم نجوم ایک وسیع علم ہے جس کے ذریعے انسانی زندگی کے بارے میں بہ آسانی حساب لگایا جا سکتا ہے اور اس کے گرد گھومتے بدلتے حالات واقعات کو بہ آسانی پڑھا جا سکتا ہے تو بہن بھائیوں بیٹے بیٹیوں اسے کہتے ہیں علم نجوم تو یہ ہے علم نجوم کی تعریف جسے حاصل کرنے والے یا اس پر یقین کرنے والے یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ذائچہ بنا کر لوگوں کو ان کی قسمت کا حال بتا دیں گے کل کیا ہونے والا ہے یہ بتا دیں گے اور اللہ پاک جو کہ ہمارا خالق ہے مالک ہے جس نے ہمیں بنایا ہے جو جانتا ہے کہ ہمارے اندر کیا اہلیت ہے کیا خوبی ہے اور ہم کیا کر سکتے ہیں وہ ہمیں اس بات سے اگاہ کر رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے کہ میں خود اپنی ذات خاص کے لیے کسی نفع کا اختیار نہیں رکھتا اور نہ کسی ضرر کا مگر اتنا ہی کہ جتنا اللہ نے چاہا ہو اور اگر میں غیب کی باتیں جانتا ہوتا تو میں بہت سا منافع حاصل کر لیتا اور کوئی نقصان مجھ کو نہ پہنچتا میں تو محض ڈرانے والا اور بشارت دینے والا ہوں ان لوگوں کو جو ایمان رکھتے ہیں اور آپ کہہ دیجئے کہ جو لوگ آسمانوں اور زمین میں ہیں خدا کے سوا غیب کی باتیں نہیں جانتے اور نہ یہ جانتے ہیں کہ کب زندہ کر کے اٹھائے جائیں گی اور یقینا اللہ ہی کے پاس قیامت کا علم ہے اور وہی پانی یعنی علم برساتا ہے اور رحم یعنی ماں کے پیٹ کے اندر کا حال جانتا ہے کہ اس پیٹ سے پیدا ہونے والا انسان نیک اعمال والا ہے یا ناشکرہ اور کوئی نفس یہ نہیں جانتا ہے کہ وہ کل کیا کمائے گا اور کسی کو نہیں معلوم ہے کہ اسے کس زمین پر موت آئے گی بے شک اللہ جاننے والا اور باخبر ہے تو کیا اب تک ایمان والوں کے لیے وقت نہیں آیا کہ ان کے دل ذکرِ الہی سے اور جو حق اتر چکا ہے اس سے نرم ہو جائیں یعنی وہ اللہ کی بات کو اللہ کے کلام کو اللہ کی ہدایت کو سمجھ جائیں کہ جب اللہ خود فرما رہے ہیں کہ کوئی جان یہ بات نہیں جان سکتی کہ کل اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے اسے کون سا فائدہ نقصان پہنچنے والا ہے تو تمہارے دل ابھی نرم ہی نہیں پڑے کیا اپنے بنانے والے کی بات پر یقین ہی نہیں آتا کہ کوئی ایسا نہیں جو اللہ کے سوا تمہارے ماضی حال مستقبل کی خبر رکھنے والا ہو اور اللہ کہلوا کس عظیم ہستی سے رہے ہیں کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہہ دیجئے ان کو بتا دیجئے کہ کوئی نفس نہیں جانتا کہ کل وہ کیا کمائے گا بتا دیجئے ان کو کہ کوئی بھی اپنے نفع اور نقصان کا اختیار نہیں رکھتا تو جب اللہ اور اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصیحت نہیں ماننی تو پھر ان کی طرح نہ ہو جانا جنہیں ان سے پہلے کتاب دی گئی کہ جن پر پہلے بھی اللہ کا کلام اترا تھا لیکن انہوں نے اس نصیحت کو اور اپنی خواہشات کے پیچھے اپنے پیغمبر کی بات کو اہمیت نہ دی جو کہ اللہ کا پیغام تھا اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے اور پھر جب ان پر ایک زمانہ دراز گزر گیا کہ وہ ان باتوں سے باز نہ آئے تو ان کے دل سخت ہو گئے یعنی ان کے دلوں نے اللہ کے کلام کے اثر کو قبول نہ کیا تو دل نرم نہ رہے یعنی اب یہ نہیں مرنے والے اور ان میں بہت سے فاسق ہیں ہر وہ آدمی جو اطاعتِ خداوندی کو چھوڑ کر گناہ میں مبتلا ہو جائے اس کو فاسق کہتے ہیں حضرت حاتم قسم رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا کہ میں نے چار چیزوں کا علم حاصل کیا اور تمام دنیا کی علوم سے رہائی پائی ان سے پوچھا گیا کون سی چار چیزوں کا علم ہے کہا اول یہ کہ میں نے یہ جانا کہ میرا رزق مقدر ہے اور کم یا زیادہ نہیں ہو سکتا اس طرح طلب زیادت سے نجات پائی دوم یہ کہ میں نے یہ جانا کہ خداوند تعالیٰ کا مجھ پر حق ہے اور وہ میرے سوا کوئی اور ادا نہیں کر سکتا میں اس حق کو ادا کرنے میں مشغول ہو گیا سوم یہ کہ میں نے یہ جانا کہ میرا ایک طالب ہے یعنی موت جس سے مفر نہیں انسان بھاگ نہیں سکتا انسان جس سے فرار نہیں ہو سکتا تو میں نے اس کو پہچان لیا جہارم یہ کہ میں نے یہ جانا کہ میرا ایک خدا ہے میرے حال سے پوری طرح واقف میں اسے شرم سار رہا اور ناشائستہ افعال سے بچا جب بندے کو علم ہو کہ خدا پاک ناظر ہے تو اس سے کوئی ایسی حرکر سرزد نہیں ہوتی جس کے باعث روزے قیامت شرمندہ ہونا پڑے تو سب کا بھلا سب کی خیر جیتے رہو بہن بھائیوں بیٹے بیٹیوں فی امانندہ